تو دوستو یہ میرے پاس ریڈمی کا موبائل ہے اور یہ جو موبائل ہے پوری طریقے سے ڈیڑھ ہو چکا ہے موبائل اون ہی نہیں ہو رہا ہے تو دوستو یہ جو پروبلم ہے مجھے 3 سے 4 بر فیس کرنی پڑی ہے تب ہی مجھے یہ پتہ چلا کہ اس پرکر کا پروبلم کیوں دیکھنے کو ملتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخری یہ پروبلم کیوں آتی ہے ابھی دیکھ سکتے ہیں پاور بٹم دبانے کے بعد یہاں پہ موبائل میں می کا لوگو دیکھنے کو مل رہا ہے پر موبائل یہاں پہ اون نہیں ہوگا ملت کہنے کا مطلب ہے کہ موبائل اون ہو جاتا ہے پر کیا ہوتا ہے کہ موبائل وائبریٹ کرے گا پر اسکرین یہاں پہ آف رہتا ہے دیکھیں یہاں پہ موبائل آف ہو چکا ہے اسکرین یہاں پہ آف ہے پر یہاں پہ جیسے ٹچ سکرین یوز کرتا ہوں فنگر پرینٹ تو وہاں پہ وائبریٹ کرتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو تین ٹپس بتانے والا ہوں جو یہ تینوں ٹپس میں سے کووی ٹپس آپ یہاں پہ یوز کیجئے اگر جو سکسس کر جاتا ہے اس ٹپس کو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں کہ پاور بٹم کو دبا کے رکھوں گا اور پاور بٹم کو دبانے کے بعد جیسے یہاں پہ می کا لوگو دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پاور بٹم اور بھولوم ڈاؤن بٹم کو یہاں پہ دباؤں گا اور دبانے کے بعد آپ کو یہاں پہ ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں موبائل یہاں پہ فاسٹ بوٹ میں چلا جائے گا جیسے آپ یہاں پہ موبائل فاسٹ بوٹ میں چلا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پاور بٹم کو دبا کے رکھنا ہے جب تا یہاں پہ می کا لوگو دیکھنے کو نہیں ملا تو دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پہ می کو لگت دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آپ کو چھوڑ دینا ہے اور یہ چھوڑنے کے بعد اگر آپ کا موبائل یہاں پہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اچھا ہے اور اگر نہیں ٹھیک ہوتا ہے تو دوسرا step میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو ابھی دیکھ سکتے ہیں میکہ logo یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی ابھی تک mobile یہاں پہ on نے ہوا ہے تو چلی اب یہاں پہ دوسرے tips کو میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کے لیے فیر سے میں یہاں پہ power button کو دبا کے رکھوں گا اور دبانے کے بعد اب یہاں پہ power button اور volume اب button کو دباؤں گا اور دبانے کے بعد آپ کو یہاں پہ vibrate سنائے دے گا جیسے vibrate کرے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چھوڑ دینا ہے mobile یہاں پہ reboot option میں چلا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اوپر میں جو reboot والا option دیکھنے کو مل رہا ہے mobile کو reboot کر لینا ہے اور reboot کرنے کے دوران کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے mobile میں سیم لگا ہوا ہے تو اس سیم پہ call کرنا ہے تو اس trick کو بھی اگر آپ یہاں پہ use کرتے ہیں تو آپ کے mobile میں یہ problem یہاں پہ sort out ہو جائے گا تو یہاں پہ power button تبا کے mobile کو reboot کر لیتا ہوں اور یہ reboot ہو چکا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ call کروں گا تو دوستو آپ یہاں پہ philal دیکھ سکتے ہیں یہ trick بھی یہاں پہ work نے کیا ہے اس device میں تو اگر آپ کا بھی یہ trick work نہیں کرتا ہے تو چلیے یہاں پہ تھڑ جو step بتانے والا ہوں trick بتانے والا ہوں یہ آپ کا یہاں پہ definitely کام کرے گا تو پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے power button کو دبا کے رکھنا ہے اور power button کو دبانے کے بعد پھر سے mobile یہاں پہ reboot ہوگا اور می کا logo دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد پھر آپ کو power button اور bholo up button کو دبا کے رکھنا ہے جیسے یہاں پہ vibrate کرے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پہ چھوڑ دینا ہے اور چھوڑنے کے بعد پھر سے یہاں پہ reboot option میں چھلا جائے گا آپ کو کافی سارے option ملیں گے آپ کو اس بار save mode میں جانا ہے تو bholo down vs save mode میں جائے اور power button کو دوا دے تو دوستو اس tips کو اگر آپ یہاں پہ use کرتے ہیں تو مان لجے کہ کوئی بھی ویسا application use کرتے ہیں third party application تو وہ application یہاں پہ سونے ہی ہوتا ہے ساتھ میں جو بھی اگر آپ یہاں پہ work کرتے ہیں وہ بھی یہاں پہ سونے ہوگا یہاں پہ صرف default so ہوتا ہے تو یہ tips جو ہے کافی کام کرتا ہے بہت سے user کا کام کیا ہے آپ کا بھی کام کرے گا دیکھ سکتے ہیں mobile یہاں پہ safe mode میں چلا گیا ہے اور safe mode میں جانے کے بعد دوستو سب سے پہلے آپ کو کام کیا کرنا ہے اگر آپ کو application کو یہاں پہ install کر کے رکھے ہوئے ہیں اور جس کا update نہیں آیا ہوئے ہے اس application کو آپ کو uninstall کر لینا ہے تو اس پرکار سے آپ یہاں پہ جا کے اس application کو uninstall کر لے دوسرا دوستو یہاں پہ problem یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے اگر مان لجے کہ آپ اپنے mobile میں کوئی بھی third party team کو use کرتے ہیں جیسے کوئی بھی third party team کو آپ نے download کیا اس کو use کیا ہے تو اس کے چلتے بھی problem ملتا ہے تو آپ یہاں پہ default theme پہ click کر کے اس کو apply کر دے اور apply کرنے کے بعد دوستو پھر سے آپ کو کیا کرنا ہے mobile کو یہاں پہ reboot کر لینا ہے تو power button دباہ کے reboot کر لے جس کے چلتے آپ کا دوبارہ یہاں پہ mobile reboot option میں نہیں جائے گا آپ کا mobile یہاں پہ dead نہیں ہوگا اس کے بعد بھی دوستو اگر یہ work نہیں کرے تب دوستو last option یہ ہے کہ آپ کو اپنے mobile کو wipe data reset کر لینا ہے اور wipe data reset جیسے دوستو آپ وہاں پہ کیجے گا تو وہاں پہ total data آپ کو وہاں پہ delete ہو جائے گا تو یہ تین tips use کرنے کے بعد ہی آپ وہاں پہ wipe data کے لیے try کر جیے گا تو دوستو ویڈیو کیسا لگا ہو کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو subscribe like اور share جرور کر دیجئے گا